مورپی ایم نیوز ڈیٹورک پردان منطری کے سامنے آنے کے بعد یوں کرنے لگے اب یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پردان منطری کے سامنے اگر کوئی آ جاتا ہے اس میں تو مارگ جکربرگ ہو یا کوئی اور ہو مہدی جی ہٹا دیتے ہیں کیمرے سے مہدی جی کو کتنی محبت اور کتنا پیار ہے کمال ہے میں تو کئی بار پہلے سوچ چکا کہ مہدی جی کو اگر واقعی میں کچھ فلمیں بھی کرا دی جائے تو ان کا جو کیمرے سے محبت ہے وہ تھوڑا سا کم سے کم پوری تو ہو جائے لیکن بہرحال میں آپ کو دکھاتا ہوں دو ویڈیو ایک پترکار ہیں انہوں نے کہا کہ سنبے چھٹ بھائیے میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے اپنی حد میں رہ ہاتھ جوڑ اور باجو میں کھڑا ہو جائے یہ شب دن کے ہیں اب یہ چھوٹا سا ویڈیو دیکھئے دیکھ لیا آپ نے ویڈیو یہ نیتا آتم پہلی بات اس کا ذہن توازن کتنا قابو میں تھا مہدی جی کے برابر میں کھڑا ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ ایکٹیوٹیز ایسی ہو سکتی ہے کہ کنٹرول سے باہر کی ہو گئی ہوں پھر اگر یہ الیکشن لال رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاتھ جو لوگے پھڑے رہا ہو یہ کیا میری طرف آ رہے ہیں آپ اس طرح سے لوگوں کا ماننا ان کو سائیڈ میں کر دیا اب میں ایک ویڈیو آپ کو اور دکھاتا ہوں یہ ویڈیو کس پرکار کا ہے یہ آپ دیکھیں گے گنیز جی کی ایک بڑی مورتی مہدی جی کو بھیٹ کی گئی لیکن وہ بھی مورتی اتنی بڑی تھی کہ مہدی جی کے موں کے سامنے آ گئی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے اس ویڈیو کا میں کوئی پسٹی نہیں کروں گا لیکن بتا رہا ہوں ٹرول ہو رہی ہے کافی زیادہ اس لیے بتا رہا ہوں ہٹاؤ گنیز جی کو میرے سامنے سے میری فوٹو اچھی نہیں آ رہی ہے اور وہ سائیڈ میں کر دی گئی تو یہ تو نیتہ تھے وہاں تو گنیز جی کی مورتی کو سائیڈ کر دیا گیا ہے جیسا کی لکھ رہی ہے آپ یہ بھی ویڈیو دیکھیں دیکھ لیا دوستو آپ نے ویڈیو بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دورائنی کے مہدی جی کو سب دیکھنا چاہتے ہیں لیکن مہدی جی کے سامنے اگر کوئی آ جاتا ہے تو وہ کیمرے کے سامنے اگر آ جاتا تو ہم بہت بار دیکھ چکے ہیں ایک بار تو ایسا ہوا کہ اسی جگہ کی بات ہے تمام دنیا کے بہت سارے دیشوں کے راست مندل کے ادھیاکش کھڑے وہ تو مہدی جی پیچھے تھے کسی ویکتین ہے شاید کسی ایڈٹ کر کے مہدی جی نظر نہیں آ رہے تو وہ ہاتھ سے اس طرح سے یا تو اوریجنل ہے یا وہ پیچھے سے یوں کر سارے نیتہ سکون سے کھڑے ہیں اب اس میں مجھے ہسی بہت آئی تو مہدی جی کے سامنے کے آنا بڑا میٹر ہے یہ دو ویڈیو بھی ظاہر ہوتی ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں راج نیتی کے اعتبار سے بھی مہدی جی کے سامنے کوئی آنا نہیں چاہیے آپ کو معلوم ہے کہ بھارت جنتہ پارٹی کا بنیاد بھلے کسی نے رکھی ہو لیکن اس کو سب سے زیادہ جو اونچائی پہ لے جانے والے ان کا نام ہے لالکرشن آڈوانی کہاں چلے گئے ہیں سوست ہیں ٹھیک ہے لیکن مارک درکشک منڈل میں ڈال دیا گیا عمر بھی ہو گئی تھی چلے یہ مان لیا لیکن لنگایت کے جو نیتہ ہیں ان کا تو ہاتھ پکڑ کر کے دوبارہ سے لیا رہے تھے بھی کرنا ٹک کے چناؤں میں مرلی منہ اور جوشی مطلب جو بھی سامنے آیا ہے اس کو سائیڈ مہٹا دیا گیا میں نے ایک پروگرام بنایا تھا چھکتیس گڑھ سے لے کر کے مہاراست تک وہاں کے چنچن کے نیتاؤں کا نام میں نے آپ کو بتایا تھا دوستو کہ ڈاکٹر رامن سنگھ ہو یا پھر مدی پردیش میں شیورات چوہان ہو یا پھر آپ چلے جائیے جناب مہاراست کے اندر وہاں پر نتین گھٹکری ہو یا اتر پردیش میں تو وہ جم گئے بتاؤں گا ان کے بارے میں بھی تو ان نیتاؤں کو سب کو وسندرہ راجے ہوئیں مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں اور ڈلی کے اندر آ جائیے آپ ڈاکٹر ہرشوردن کا ٹکٹ جب کٹا تو وہ نے مجھے کلین کیا دا رہی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے تو جبکہ ان کی تعریفیق ہی گئی تھی ڈبلو ایچو کی طرف سے اور کورونا میں بڑا اچھا کام تھاؤں گا تو مہدی جی کے سامنے تو جو بھی آیا نا دوستو راج نیتی کے ادوار سے بھی اس کو بھی تھوڑا سائیڈ میں کر دیا گیا ایسا آروپ لگتا یہاں پر یہ فوٹو ہو لیے فوٹو میں تو ان کو ویسے بھی مہارت حاصل ہے ویڈیو کے سامنے آ گئے بتائیے تو اب یہ دو ویڈیو بہت زیادہ ٹرول کر رہی تھی مجھے لگا آپ کو بتانا چاہیے خبر یہ کوئی میرے نزدیک بہت انپارٹنٹ نہیں ہے لیکن ہوا یوں ہے کہ لوگوں کے نزدیک یہ ویڈیو اتنی زیادہ وائرل ہو جاتے ہیں پتہ چلتا مہدی جی کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کئی سارے اور بھی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں وائف کے پرابر میں ہیں ایک شاید مارک جکربرگ تھا یا کوئی اور تھا ایکزیکٹلی میرے نام جہن سے نکل رہا ہے وہ کون ہے تو سائیڈ میں کر دیا ہونے ایک بار تو اپنے گارڈ کو ہی ڈاٹنے لگے تھے وہ بھی وہ جتنے گلدستے مہدی جی کو دے رہا تھا کوئی وہ اس کو اٹھا کے بزاہر سی بات ہے وہ سامنے آ رہا تھا تو ایسے درجنوں ویڈیو ہیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کو نہیں کہا رہا ہوں میں دیکھیں سیریس جنرلیزم ہونے چاہیے سیریس ہی پولیٹکس ہونے چاہیے جو پولیٹیشنز ہیں ان کو بھی بہت سیریس پولیٹیشن ہونا چاہیے منوان زنگ اپنے کام سے اپنے وہوار سے دیش کو کہاں سے کہاں لے جا رہے تھے لیکن یہاں حالات یہ ہو گئے ہیں کہ جو سیریس پولیٹکس کر رہا ہے اور دیش کے اندر کوئی یوگدان کر رہا ہے اس میں کیا عالم ہو رہا ہے اس میں عالم یہ ہو رہا ہے کہ ان کی مزاق اڑائی جاتی ہے جب ہمارا یان گیا تھا وہ ناکام ہو گیا تھا اس بار سے پچھلی بار تو وہ ہمارے یہاں کیا ہوا تھا صاحب اس رو میں جو وہ ڈیریکٹر تھے وہاں مہدی جی پہنچ گئے بہت لوگوں نے کہاں ان کا کام انہیں کر رہے دیتے لیکن وہ چکی چندریان تھا کیا تھا وہ ایکزیکٹلی اس وہاں چلے گیا وہ ان کا تمام کام بگڑ گیا اور پھر وہ ڈیریکٹر رونا نہیں چاہ رہے تھے پوری دنیا نے دیکھا زبردستی اسے گلے مل کر کے جائے اسے بلاوجہ جذباتی کر رہے ہیں وہ سالوں سے لگ رہے ہیں ان نو ڈاؤٹ تکلیف ہوگی لیکن اب یہ مطلب تھوڑی نہ ہے کہ اس کو آپ گلے لگا کر زبردستی پکڑ دی جائیں اب یہ کرکٹ کے جب ورڈ کپ ہارے تو وہاں پر وہ کپتان تے بھارتی ٹیم کے ان کا ہی ہاتھ پکڑ گئے تو اس طرح کے باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اچھا عجب لگتا ہے بہت بہت عجب لگتا آپ کو پتہ نہیں لگتا نہیں لگتا آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمینٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جائے ہن موسیقی موسیقی موسیقی